اس نے علاج کے لیے مجھے قرارگاہ بلایا ہے مجھے سب سے بڑھ کر اپنی صحت کی فکر ہے اس سے بڑھ کر کچھ چاہتا ہوں کیا چاہتے ہو میٹھا بتاؤ سرا کیا چاہتے ہو کیا ہے میری اس بیماری کی وجہ سے آپ کی ریاست کے خیام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اگر میں نائمان کے پاس گیا تو آپ مشکل میں آ جائیں گے اگر تمہارا دل ہمارے مقصد سے جڑا رہے گا تو تمہاری صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ ساری دنیا بھی تمہاری ہوگی دیکھو میرے طرف دیکھو بیٹا یہ ایک فرض ہے اور تمہیں اس سے لے کر مہتاد رہنا ہوگا یہ جنگ تمہیں مبارک ہو مبارک ہو جناب موسیقی وہ نائمان کی طرف کیا ہے نائمان نے اس کا علاج کرنے کے لیے بولایا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان ہم نہیں جانتے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا آپ نے اسے کیسے جانے دیا ملہن درست کہہ رہی ہے یہ بھی تو ہو سکتا نہیں نائمان اور ارحان کو تکلیف نہیں پہنچ جائے گا تو وہ ہو اور آن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ نے اگلے اقدام کی منصوبہ بندے کی آئیے اسے مار دیتے ہیں کماندار نائمان یہ لڑکا ہماری مدد نہیں کرے گا نہیں یہ میری رحمت کی آخری علامت ہے یہ زندہ رہے گا یہ شفایہ اب ہوگا وہ کا گتہ اپنے مالک کو بھی کٹ لیتا ہے سب سے پہلے آپ کو کھلایا جائے گا اس کے بعد میں اس کا فرض بھی آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گا چلو خیمے میں جاؤ جو آپ کا حکم کماندار نائمان لیکن زرا روزے سے ہوں میں سونا آخرت میں تمہاری مدد نہیں کرے گا تم یہ سب جانتے ہو جاؤ با اندر جاؤ 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 ہم نے قرارگاہ کچھ چاروں طرف سے گھیر لیا ہے جیسا کہ عثمان صاحب نے کہا اگر کچھ غلط ہوا تو ہم حملہ کریں گے ہم اورحان صاحب کو بچائیں گے کیا عثمان صاحب کو اپنے بیٹوں کی وجہ سے ڈرنا ہی لگتا اگر کسی آدمی کے چہرے پر جنگ کے انشانات نہ ہو تو اسے بھیڑیا نہیں سمجھا جاتا تم ٹھیک کہہ رہے ہو آئے کود آپ نے ضرور کچھ سوچا ہوگا اے واللہ لیکن نائمان اورحان سے کیا چاہتا ہے اس نے ایک بار پہلے بھی کیا تھا اب وہ دوبارہ اس کا علاج کیوں کر رہا ہے وہ آخر کیا چاہتا ہے جس وجہ سے وہ مجھے چاہتا ہے اورحان کو بھی اسے وجہ سے چاہتا ہے وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اسے اس کو ساتھ ملانا ہے میں نے جب ساتھ نہیں دیا اس کا تو وہ اورحان سے توقع ہے اسے اورحان کو آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گے نائمان کے منصوبے کا کچھ حصہ تو جانتا ہوں میں جو رہ کے وہ اورحان معلوم کر لے گا بلکل ویسے ہی جیسے ہماری ریاست کا بڑھتا ہوا چنار کا درخت یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسمان اورحان کے ساتھ کچھ برا ہوا تو کیا ہوگا یہ بتائیے ذرا جب میں نائمان کی قرارگاہ کیا تھا تب بھی آپ لوگ ایسی فکر مند تھے اورحان بلکل میرے جیسا ہے میرا بیٹا اورحان باپ کے نقشے قدم پر چلے گا اور ہم جیسے آج تک آکھا سامنا کرتے ہوئے آئے ہیں اب اورحان کرے گا ارگز فکر مت کیجئے وہ ضرور کامیاب ہوگا بلکل ایسے جیسے ایک ہوشیار بھیڑیا بھیڑ پر حملہ کرتا ہے ہاں اور اب اصل مسئلہ کچھ اور ہے اور یہ مسئلہ بہت یاہم ہے مہنگی خاتون کو یہاں آنے کی خبر دیجئے افتار ہم لوگ کریں گے سب ایک ساتھ مل کر اور ہم معاملات پر گفتگو بھی کریں گے چلاؤ موسیقی موسیقی موسیقی